ہمیوپیت کے جنم داتا سیمول ہینمین جی کا یہ دو سو سٹوہ جنم دیوست سمارو ہے اسی کڑی میں آج یہاں وارانسی کے سومیپیت ہسپتال کے پریسر میں آ جانے کا احسن ملا ہے تو ہم سب انہی کی جہنتی منانے کے لیے آئے قطر ہوئے ہیں سب چکستگوں کے بیچ میں تھے آپ کیا کچھ انکلپ پھلایا آپ نے آج کے اس پاون دیوست بہت پرانی پراشین چکستہ پدھتی ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ ہرملس دوائیں اس کی ہوتی ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ان دوائوں کا کوئی دوسرا شریر کے کسی اور رنگوں پر کوئی دوسپر بھاو نہیں پڑتا بہت سستی پڑھا لی ہے یہ ہندوستان کے ان گریبوں کے لیے تو وردان ہے جو جس کے پاس بہت عدیق پیسہ نہ ہو تو اس پیتھی کو بڑھاوا اس لئے تین سو ورسوں سے جو پیتھی کام کر رہی ہے سماج میں اس پیتھی کے اس منترالے کو بڑھاوا دینا سماج کو نیروگ رکھنا کم پیسے میں سستا علاج یہی تو ہماری ماننی موڈی جی کی اور یہ شسوی مکہ منتری یوگی جی کی پراتھ مکتہ ہے کہ سب کو علاج ملے دیش نیروگ رہے گا تو سوست رہے گا اور سوست بھارت ہی دنیا کے ایک بڑی طاقت بنے گا تمام پیاس کیے جا رہے ہیں سرکار دورہ صاحب پھر بھی اپیک چھا دیکھی جا رہی ہے اس کے لئے سرکار کیا سوچ رہی ہے اور کارن کیا ہے دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا بوجھ لے کے ایک دیش اور اتر پردیش پچیس کروڑ کے آبادی کا بوجھ جس کے اوپر ہے سب کو پراتھ مکتہ سرکار کی صدو یہی رہتی ہے کہ اچھے اسپتال ہوں اچھا علاج ملے سستی دوائیں ملے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی جیون رکھشک دوائیں تھی جن کو کمانی نرندر موڈی جی کے آنے کے بعد کندر کی سرکار نے اتر پردیش کی سرکار نے سستہ کیا تمام ایسے امرتی یوجنا ہردے یوجنا آپ نے دیکھا دوائوں کے لئے ہمارے چھوٹے چھوٹے پاکٹ میں دوائوں کی دکان کھولی گئی ہیں یہ ساری چیزیں سماج کو فائدہ پہنچانے کے لئے ان کو کسی کو دکت نہ ہو اچھے اسپتال میں نے بنارس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے چار سو پانس سو بیٹ کا کینسر ہسپیٹل مہامنا کینسر ہسپیٹل جس کے لئے لوگ کبھی ممبئی جایا کرتے تھے تو بنارس تو چکتسہ کا حب ہے چاہے وہ ایلوپیت ہو وہ آئیروید ہو ہومیوپیت ہو یونانی پدت ان سب کے لئے کاشی آدھا بیہار یہاں علاج کے لئے آتا ہے اگل بگل کے درجنوں ایسے جلے ہیں جن کے لوگ کاشی میں آتے ہیں تو کم سے کم کاشی ایک میڈیکل کا بہت بڑا حب بنے لوگ کو سستہ اور اچھا علاج ملے اچھی دوائیں ملے یہ ایک مانوی کمیہ ہے جس کے لئے سب لوگ کو ہم کو سب کو جاگروہ کرنا ہوگا جب دیش کا پردھان منطری دیش میں سکشتہ کی مشن کی شروعات کرنے کے لئے جھاڑوں اٹھا سکتے ہیں تو ہم آپ کے ایک معمولی سے سماج کے کارکرتہ ہیں حصے ہیں تو ہم ہم نے اسی لئے سب سے آہوان کیا ہے کہ سکشتہ مشن کے تحت ایک سکشتہ کا بھیان چلا کے اپنے اسپطال کو اپنے پریسر کو اپنے پینڈ پودھوں کو سب کو ہرہ بھرہ رکھ اپنے پریسر کو ساپ سترہ رکھ کے سماج میں ہم ایک بہت بڑا سندیج دے سکتے ہیں ہمیپیتھک چکت سا دکاری بوارانسی آج ہمیپیتھک کے جنرک ڈاکٹر سیمرل ہینڈمین کا دو ساو ساٹھ ساٹھوہ جنر دیاس تھا جسا ہمیپیتھک دیویس کے نام سے بھی جانے جا رہا ہے آج کل انہیں کی جنر دیویس کے موقع پر آج ہم لوگوں نے اپنے مانینی آئیش پنتری جو کی کاشی کو بھی لال کر رہے ہیں ان کو بولانے کا ہمیں سبھا کے ملا ہم نے ان کو بلائے انہوں نے ہمارا آتیتی سکار کیا جس کے ہم آبھاری بھی ہے اسی پر کیا کچھ پل کے سمجھ جو کھامیاں ہیں جو پیچھا کا سکتار ہے ہوں گے کس طرح سے کیا کچھ باتیں ہمیں جو کمیاں ہمیں کمیاں اپنے دپارٹمنٹ میں بنارس میں محسوس ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ہم نے ملڈی مہدی کو دی ہے اسپطالوں کے سنچالن کے بارے میں اپنی بھومی نہ ہونے کی وجہ سے اپنا نیجے بھون نہیں ہے ہم کو پچھا بھون سنچالت کرنا پڑتا ہے اور یا تو پی ایسی میں رہتے ہیں بس کیول چار ہسپٹال ایسے جن کا نیج بھون ہے تو ملے ایک درہ سے ڈیپینڈنسی ہماری دوسروں پر ان کے دیا کے پاتر بنے ہوئے ہیں تو ان سب کے بارے مہدت کرایا ہے کچھ آؤٹسورسنگ کے بارے بتایا ہے کہ ان کی تنکھا سمیں سے نہیں مل پا رہی ہے کچھ سمیں کا نہیں ملا ہے تو جتنے بھی ابھاو ہیں جتنے بھی کبھی ہم کو محسوس ہوتی ان کے بارے مہدت کر آئی ہم بات کی جان بہت کی بیدھا یوز کرنے کے لیے ہم کو ملا کوویڈ کے سمیں پہ جان کاری زیادہ پتہ چلی کہ ہم پتہ کی لوگوں کا رجحان کتنا زیادہ ہے اور ہم لوگوں نے اس بیدھا کا سمیں یوز بھی کیا اور بہت زیادہ ہمیں لاب بھی ملا ابھی بھی پیت کی طرف زیادہ نے سمبودھن کے دوران کہا کیا کچھ سوک ست